اس نے کہا کہ نہیں کہتا کہ واقعہ آپ سمجھتا رہو میرے دوستو ہم نے پہلے چاہ کرنا تھا ہم نے اپنے اداروں کیلئے یہاں پہ ایک سسٹم جو کہ سیاسیہ دوسرک سے ادارے میں تباہ ہو گئے تھے اس کو ٹھیک کرنا تھا ہم نے ان اداروں کو دیپل ڈی سائز کرنا تھا ہم نے یہاں پہ کاؤنٹی بلیٹی کرنی تھی ہم نے یہاں پہ ٹرانسپیرنسی لانی تھی ہم نے یہاں پہ بہتر سسٹم دینا تھا ہم نے پہلے پہنسا دن کے اندر مجھے جتنا ہم محنت کر سکتے تھے اس میں ہم نے اپنے پروجیس کے اکاؤنٹی بلیٹی بھی کی اس میں چند کو سزائے بھی ہوئی ڈیپارٹمنٹ کے اندر سی ریکاوریز بھی ہوئی ہم نے یہاں پہ ٹرانسپیرنسی کیلئے ایک میکینیزم تیار کیا کہ انہی کے اندر میں چیرمین صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں میں نے کو دات دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ایف وہاں پہ انہی کے لئے کا حال پوچھنا ہے آپ نے وہاں پہ سڑکو کی حالت دیکھنی ہے آپ کی آن کوئی پروجیس وہاں پہ آرہے ہیں آپ کی کوئی افکم پروجیس ہے کتنی ہے اس دن تک کتنا پیسہ خرچ ہوا وہ تمام معلومات ہم نے اپنے پاکستانیوں کے آگے رکھی کیونکہ ٹرانسپیرنسی تباہی کی جب آپ انفارمیشن شیئر کریں گے وہ ہم نے وہاں پہ اس کا آغاز کر دیا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے لئے جو ٹارگٹس رکھے اور اس میں یہ جو ایپ ہے میں خصوصاً اس کی بات کروں گا آپ کی آئی جی صاحب آپ کی پوری ٹیم کو موٹر ویپ پولیس کو کیونکہ ان کا ایمیج بیسی بھی بہتر ہے پہلے سی لیکن ہم نے اس کو بہترین کرنا ہے اور یہ ایپ جو ہے یہ سب ہمارے پاکستانی شیئر یہ کیونکہ پرامنیسٹر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستانیوں کیلئے آسانیہ پیدا کرنی ہے اس آسانی کے ایک سٹیپ ہے اس کی طرح کہ ہم یہاں پہ اگر کوئی پاکستانی شیئری کوئی مشکل میں ہے ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہے خدا نخواستہ کوئی اور حادثہ پیشہ ہے تو کم سے کم وقت میں ہمارا ایک بیٹ ہوتا ہے ساٹھ کلومیٹر کا اور ساٹھ کلومیٹر کے اندر چار گاڑیاں کڑی ہوتی ہیں تو وہ چار گاڑیاں جو ہیں تو آپ قریب کر کے بجائیے کہ ون تری زیرو آپ ملائے ہیڈ پاٹر سے آپ کا رابطہ ہو پھر وہ آگے کرے آپ کا اسی بیٹ کے اندر رابطہ ہوگا اور جل دست جل انشانلہ دس منٹ کے اندر آپ کو جو ہے وہ موٹر میں پولیس آپ کی مدد کیلئے حاضر ہوگی اور یہ لوگوں کی آسانی کیلئے ایک قدم ہے آگے ہم کیا کرنے اس کیلئے ہم نے ہمارا ویجن تو بلکل کلیر ہے ویجن یہ ہے کہ اداروں کو مضبوط بنانا یہاں پہ سیاسے سرسو ختم کرنا لوگوں کیلئے آسانیہ پیدا کرنا اپنا روڈ نیٹ ورک بنانا لیکن محفوظ بنانا اور اس کے ساتھ ساتھ ادارہ جب یہ چار پانچ چیزیں آپ کر لوگے تو اس کے بات کیا ہوگا کی بجائی اس کے کہ ہر ادارہ ہر سال ہر بجٹ میں حکومت سے پیسہ مانگے یہ خود پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبورٹ کرنا شروع کر دے اور جب کنٹریبورٹ کرنا شروع کر دیں گا وہ کس طرح ہوگا روڈ نیٹ ورک آپ بڑھاؤ گے اور محفوظ بڑھاؤ گے جب روڈ کنیکٹیوٹی آپ کرتے ہو فارم ٹو مارکٹ کرتے ہو ٹوریزم کے علاقوں تک لے گے جاتے ہو وہاں پہ آپ کے اکنامیک اکٹیوٹی پیدا ہوگی جاتی ہے اکنامیک اکٹیوٹی ہوگی تو آپ کی زندگی میں آسانیہ آئی گی آپ کے لئے جاب اپرچنوٹیز ہوں گے تو اسی سے آپ جو ہے وہ ترقی کروگے ہمارا ویژن پلیئر ہے انشاءاللہ پانچ سال کے اندر ہم اس کو پاکستان کا بہترین ایک ایسا ادارہ بنائیں گے جو پاکستان کے اکانومی میں انشاءاللہ کنٹریبورٹ کرے گا اور بڑی تعداد میں کرے گا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی چند پائلٹ پوجیٹ شروع کر رہے ہیں اس میں ایک یہ کہ ہم ابھی آئی جی صاحب چیرمین صاحب اور ہمارے منسٹر کے آفیشنز بیٹھے ہیں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انشاءاللہ آگے ہم ایک پائلٹ پوجیٹ لے گئے آنگی کہ ویژن کیا ہے پاکستان کی سڑ کے مستقبل میں کس طرح ہوگی اس کیلئے ہم ایک پائلٹ پوجیٹ اٹھائیں گے اور ایک سڑک کا غاف کریں گے وہ سڑک جب بنی گی تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو روڈ سیفٹی کے رولز ہیں وہ پا لوگ ہوں گے اس کو کریں گے روڈ محفوظ بھی ہوگی آلہ میار کی ہوگی وارگ کیلئے جو آپ جوگنگ کرتے ہیں اس کیلئے آپ کے سائیکلنگ کیلئے اس میں الگ جگہ جس طرح پوری دنیا کے اندر آپ تیولپور کے اندر دیکھیں وہ چیزیں ہوتی وہ ہوگا اور جو باقی جو ٹرپک سگنلز ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ ابھی ہمیں آہستہ آہستہ کر کے بارہزار کلومیٹر سرکے جو بنی ہوئی ہے پہلے سے لیکن ہم نے آگے کیسے سرکے بنانی ہے اس میں پہلی چیز یہ آ جائے گی کہ ایک مارڈل روڈ پائلٹ پوجیٹ ہم اٹھا رہے ہیں دوسرا اپنے نیٹورکوں بڑھانے کے لیے اور موجودہ سرکوں کو بہتر کرنے کے لیے ہم ایک اور پائلٹ پوجیٹ اٹھائیں گے پہلے سو کلومیٹر کا پھر ہم نے یہ پھیلانا ہے اپنے بارہزار کلومیٹر سرکوں تک انشانلہ اٹھی اٹھی بیس پہ ہم جائیں گے ہماری جو اوڈودہ سرکے ہیں اس کو کس طرح ہم نے ساو محفوظ بنانی ہے اس میں کیا ہوگا اس میں یہ جو انکروچ کیا گیا ہے جو آپ دیکھتے کہ سرکوں کے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں پہ بیلڈنگ بنی ہوئے چیزیں بنی ہوئے اس کو ہٹا دینا پلانٹیشن کرنا اس کو محفوظ بنانا مینٹین رکھنا یہ ہمارے پایلر پایلر پایلرٹ ہوگا اور بیپ آہستہ آہستہ کر کے بارہزار کلومیٹر کی شارعوں تک ہم اس کو پیلا دیں گے جب ہم اس بیس پہ جائیں گے جب ہم اس چیز پہ جائیں گے تو اس سے ایک اور چیز ہوگی کہ ہمیں موقع ملے گا بجائے سے کہ مینٹیننس کے نام پہ جس طرح کے بہت سارا پیسہ لگائے جاتے ہیں سرکوں کے اوپر وہ پیسہ ہم ادھر نہ لگائے وہ ٹی او ٹی بیس پہ کریں اور آگے ہم اپنا نیٹورک پہلاتے جائیں بارہزار کلومیٹر سے اپنی کنیکٹیوٹی ہم اور زیادہ بڑھا دیں کنیکٹیوٹی بڑھائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اکنیمک اکٹیوٹی کیوں ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے اور اس سے آگے فائدہ ہوگا اب میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور یہاں پہ بھی میری فیٹ کرتا ہوں کہ میرے پاکستانیوں اور جو یہاں پہ آفیسرز بیٹے ہیں جوان بیٹے ہیں ان کو تو میں نے پہلی دن کہا تھا اور مجھے خوشی ہے اور مجھے فہر بھی آپ لوگوں کے اوپر کہ پہنساٹھ دن کے اندر آپ لوگوں نے جتنا کام کیا ایک ٹیم کی شکل میں وہ داد کے مستقی ہے آپ سب دیکھ اس کے ساتھ ہم نے ایک اور چیز کرنی ہے خواب کیا ہے میں پہلی دن جب یہاں پہ آئے تو میں نے آپ کے سمجھے کہا تھا کہ خواب یہ ہے کہ ہم نے اس ادارے کو ایسا بنانا ہے میں اپنے پاکستانیوں کو جانتا ہوں آپ ان کیلئے ڈیلیور کر کے دے دیں آپ اپنی ذات سے ہٹ کر دن میں کم از کم تین میں ہی تو ایک ایسا کام کریں کہ جو اللہ کی رضا کیلئے ہو اور اس پاکستان کیلئے ہو اور جب آپ شاند کو اپنے گھر چلے جائے تو خود سے پوچھیں کہ آج میں نے پاکستان کو بہتر بنانے کیلئے ہے اور اس کو ترقیافتہ بنانے کیلئے ہے اس ڈائریکشن دینے کیلئے میں نے کتنا کنٹریڈوٹ کیا جب ہمیں یہ سوچ آئے گی تو ہم اپنا ہر کام تو ہے وہ دل لگا کے کریں گے اور جب دل لگا کے کریں گے تو میں اپنے پاکستانیوں کو جانتا ہوں آپ اپنا کام بخوبی انجام دے یہ پاکستانی آپ کو سر پہ سجا کے رکھیں گے اور آپ کو سلام پیس کریں گے آپ کے اوپر فخر کریں گے پاکستانیوں سے میں گزارش کرتا ہوں آپ کے پورے پاکستان سے کہ ہم انشاءاللہ ابھی جو ہماری نشیٹلس تھی یہ تو سٹارٹ تھا ہم نے آپ ہی ادارے کو مضبوط بھی کرنا تھا ایک کاؤنٹی بریجز طرح میں نے کہا یہ چیزیں کرنی تھی لیکن آگے ہم جو سرکوں کے اوپر اور باقی چیزیں جو اوپر ہیں ان چیزوں کے اوپر آرے اس کو بہترین رکھیں گے آپ نے ہمیں کیا سپورٹ دینی ہے آپ نے میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں اور آج بھی کروں گا اور اپنی میڈیا کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اس کو بھی ایک کمپینٹ کی شکل دے دیں کہ ہر پاکستانی پاکستان کے ایک ایک انش کو اون کر لیں جب ہم آپ کینے سرکوں کے اوپر اگر سرک اچھی بنا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں تو آپ بھی کم اچھ کم وہاں پہ گند پیلانا وہاں پہ اپنی مرضی سے کوئی آپ بائٹ جا رہی ہے کوئی گاڑی در سے جا رہی ہے ادھر سے گزر رہی ہے ہم نے ٹریفک رولز کے پابن بنانا ہے رول اپنا تو ہوگا اس کی اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو جب ہم ہم چیزوں کے اوپر جا رہے ہیں روڈ سیفٹی پالیش ہماری آگئی اب اس کی امپلیمنٹیکشن جب ہوگی صبحوں کے ساتھ مل کے کمپرومائز تو بالکل نہیں کریں گے مطبع یہ تو کوئی سوچے بھی نہیں کہ ہم نے جو پالیشی بنائی ہوگی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے ہم کوئی کمپرومائز کریں گے ہم تو کریں گے لیکن آپ بھی ہمارا ساتھ دیں آپ ہمارا ساتھ دیں گے پاکستان کے ایک ایک انٹ کو اون کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملت ترقی کرے گا یہ پیارا ملت یہ پاکستان ہمیں ایسی کوئی ملت میں نہیں ملا یہ ہماری مزرگوں کی قربانیوں سے یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا ہے اور اس کیلئے ہر پاکستانی نے اپنا حصہ ڈالنا ہے آخر میں میں پھر یہ جو ایپ ہے اس پہ تمام پوری ٹیم کو اور جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا ان کے اپری شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستانیوں کے لئے ایسی پر آسان بنانے کیلئے ہے جو آپ نے آج لانچنگ کی ہے بہت آپ سب دات کے مستدر کے اور انشاءاللہ پاکستانی اس سے مستفید بھی ہوں گے ان کے لئے آسانیہ بھی بنیں گی اور ایک چیز یہ کہ پرامنیسٹر صاحب جس طرح ہمیشہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان میں پوٹنشل ہے اور ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں انشاءاللہ اپنے لیڈر کے اوپر اپنی صلاحیتوں کے اوپر اپنی پاکستانی قوم کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جس طرح میں نے پانچ ساٹھ دنوں کے اندر دیکھا ہے میں آپ کو دل سے بات بتا رہا ہوں کہ پانچ ساٹھ دن کے اندر میں نے جب اپنی اداروں کو دیکھا ہے جو میرے پاس دو منسٹریز کی ذمہ داری ہے اس میں میں نے اتنا پوٹنشل دیکھا ہے کہ ہم بہت آگے جا سکتے تھے دو موقع میں مطبق آپ اگر ہاپنے ہائی ویس پر موٹر وینگ کی صلاحیتوں کو دیکھے اور وہ پوسٹل والا کہ آپ کے وہاں پہ بھی تیرہ ہزار آفیسز سے پچاس ہزار آپ کے امپلائیزز دنیا میں بہترین نٹ ورک آپ کے پاس ہیں لیکن ہر ادارہ خساری میں باون عرب کا وہ خسارہ کر رہے ہیں وہ یہ کیا ہے آدم دل جسپی آپ نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی ہر چیز کی اوپر ہم سیاست لے کے آتے ہیں اگر ہمیں یہ ذمہ داری ملے اس میں کوئی پارٹی بازی نہیں ہے اس میں کوئی چیز نہیں ہے میں جب یہاں پہ بیٹھتا ہوں تو میں ایز پاکستان کا ایک ذمہ دار کی حشت سے بیٹھتا ہوں میں کوئی پارٹی کا نمائندہ بن کے آپ ہی نہیں بیٹھتا تو جب آپ پاکستان آپ کو عزت دیتا ہے تو ہم کیوں وہ کہتے ہیں میرے وطن جو تیری بازوں میں پلتے ہیں وہ لوگ کیوں تجھے پامال کرنے لگتے ہیں پاکستانی آپ کو سفت دے رہے عزت دے دے جنڈہ لگائے آپ کو پروٹوکول دے آپ کو سر پہ سجائے آپ کو سب سے بڑی چیز شناخ دے دے شناخ دیئے اس وطن میں ہمیں اور ہم ان کے ساتھ کیا کیا ہے پوٹینشل ہے میرے پاکستانیوں پہنچ ساتھ دن کے ایکسپیرینس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو خان شاہ کہتے تھے کہ پاکستان اٹھ جائے گا اور دنیا کا بہترین مل بن سکتا ہے میں آج آپ کو دعوی سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو ہم ہی بنائیں گے نمبر ون پاکستان بنے گا نمبر ون بہت بڑا پوٹینشل ہے پاکستان کے اندر آپ کا پچاس پیسہ چیزارن وہ جوان ہیں ان کی صلاحیتوں کو آپ بہترین مستفید ہو جائے ان سے پائدہ اٹھائے ان کی لئے آسانیہ پائدہ کر دے پاکستان کی دنیا کے اندر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر بہترین برینٹ پاکستان کے آفیسر جو میں نے یہاں پہ ٹیننٹ دیکھا وہ یہی آفیسرز ہیں ان کو آپ نے اثر ازازیت خصوص سے کبھی ادھر پہنکا کبھی ادھر پہنکا آپ ان کو کام کرنے دو وہ آپ کو ڈیلیور کر کے دیں گے بہترین آفیسرز ہیں ان کی صلاحیت کو پر اعتماد کرو اپنا بندہ نہیں اچھا بندہ لے کے آؤ ہر جگہ پہ یہ کلچر بوت ہوگے کہ اپنا بندہ اپنا بندہ تو میرے دوستوں یہی وہ چیز یہ ہے آئی جی صاحب میں نے ٹائم بہت لے لیا آپ مادر کے ساتھ آپ کا سر آپ کا جو ایکس آئی جیز آئے ہوئے ہیں آپ نے بھی اس ملک کی بڑی خدمت کی ہے آپ کا ہنے کا چیرمیہ صاحب آپ کا پوری ٹیم کا مہمانوں کا آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب مل کر پاکستان کو دنیا کا ایک عظیم ملک بنائیں گے عظیم لوگ ہم ہے اپنے ملک کو عظیم انشاءاللہ بنائیں گے شکریہ